عیدل ازہ کے پیش نظر صاف صفائی اور دیگر تمام انتظامات کو محکم بلدیہ کی جانب سے بہتر اور متحرک انداز میں گزشتہ کی طرح انجام دیا جا رہا ان قیالات کا اظہار محمد جابر احمد نائب صدر نشین بلدیہ بھینسہ وزلی صدر مجلس نے پریس کونفرنس کے دوران کی اور بھینسہ کے مسلمانوں کو عیدل ازہ کی پیش کی مبارک بات دیتے ہوئی اپیل کی کہ قربانی کے عمل کے دوران جانوروں کے ناکارہ اشیاء کو سڑکوں اور نالیوں میں ہرگز نہ ڈالیں بلکہ محکم بلدیہ کی جانب سے پرہم کردہ بیکس میں جمعہ رکھ کر بلدیہ کی جانب سے محلوں میں گشت کروائی جا رہے کچھرے کے گاڑیوں میں ڈالی میں بھینسے کا تمام مسلمانوں کو عیدل ازہ پاکریت کی ہڑواز میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم ہماری کونسل کے طرف سے اتظامات بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں آلیڈی جو پلاسٹک بلدیہ کی طرف سے ہم لوگ دیتے ہیں وہ کل کل آپ اپنے اپنے کونسلٹ اپنے اپنے وارٹ کونسلٹ کے پاس سے جا کے لے لو آپ جو بھی فضلات اغرہ جو قربانی دینے کے بعد جو غلیزات رہتے ہیں وہ غلیزات کو اس بیعق میں ڈال کے ہمارا آٹو اور ہمارا ٹاکٹر آئے تک انتظار کیجئے اور اگر ٹاکٹر یا نے تو ہمارا آٹو نہیں آیا تو آپ وہاں کے وارٹ کونسلر کو آپ فون کیجئے یا نہ تو مجھے فون کر سکتے کمیشنر کو کر سکتے آپ کسی کو بھی فون کر سکتے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ روڈوں پر ہونے دو یا نہ تو کہیں بھی ہونے دو کھلی جگہ پہ اپنے اپنے گھروں کے سامنے خوربانی اگر آپ مات دیجئے کیونکہ اپنے یہاں پر جو ہمیشہ ہر سال ایک چار پانچ سال سے ہم اور آپ دونوں مل کر جو خوربانی کے حصص جو تیار ہو رہے ہیں یا خوربانی دے رہے ہیں وہ بڑی اچھے ڈھنگ سے ہم لوگ کو اور آپ لوگ ہم مل کر خوربانی کے گوشت کا انتظام کر رہے ہیں لہٰذا آپ سے خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی خوربانی دینے کے بعد خوربانی دینے کے بعد جو بھی فضلات ہے یعنی تو اس کا جو بھی مٹرل ہے تھا نا وہ آپ روڈوں پہ اس میں مت ڈالو بیاغ آپ کو ہم سپلائی کرنے گا ملدیا کے طرف سے وہ بیاغ میں ڈال کے رکھیے آپ اور ڈاکٹر اور ہمارا ہٹوائے تک آپ لوگ انتظار انتظار کیجئے اگر نہیں آیا تو اور ایک بار میں آپ لوگوں پھر سے بول رہا ہوں ہوں کہ اگر نہیں ہے تو آپ وارٹ کاؤنسلر ہونے دو یعنی تو مجھے بھی آپ فون کر سکتے کسی کو فون کر سکتے یہ چند باتیں ہیں جو ہمیشہ ہر سال ہم آپ لوگ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں اور جو ڈاکٹر کا ڈرور ہے یعنی تو آٹو کا ڈرور ہے آٹو نمبر کے ساتھ کونسے ایرے میں کونسا آٹو ہے کونس ایرے میں کونسا ڈاکٹر ہے وہ پوری لسٹ بنا لے کے انشاءاللہ کل ہم وارٹ ساپوں میں تمام گروپوں میں ہم لوگ ڈال دیں گے وہ اس حساب سے اگر آپ کو ڈاکٹر یا ہمارا آٹو ٹائم پر نہیں آیا تو آپ وہ ایرے کے ڈاکٹر ڈرور کو ہونے دو یعنی تو آٹو ڈرور کو ہونے دو یعنی تو ہمارا سنٹر جوان جو ہے چار پانچ جوان ہے ہمارے وہ اتظامات میں لگے ہوئے ہیں ان کو ان کے بھی نمبرہ آپ لوگوں کو دے دیں گے وہ نمروں پر آپ لوگ ان کو بول کر آپ نے جو بھی قربانی کے جو فضلات ہے یا وہ بیاغ میں جو جمع کرتے وہ آپ لوگ ان کے حوالے کریں نہ کہ آپ نالیوں میں نہیں دالنا یا رونوں پر نہیں دالنا اگر زالیگت اس کو اوپر کار خانونی کاروئی کرتے ہوئے بلدہ کی جانت سے آپ لوگ کو جو جرمانی آیت کیے جائیں گے لہذا آپ خورمانی کا نظم جو جہاں بھی بھی ہوں گا ہم ہمارے لوگ ہمارے ٹاکٹر ڈرور ہمارے آٹو ڈرور ہمارے کاؤنسر کے گھروں میں بھی وہ بیاغس ہم لوگ رکھ رہے ہیں اور آٹو کے ڈرور ہم پاس بھی بیاغ رہتے ہیں اور ٹاکٹر کے ڈرور ہم پاس بھی بیاغ رہتے ہیں لہذا وہ بیاغ کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے جو جنور جو آپ لوگ جبا کر رہے ہیں کریں گے وہ جنوروں کا جو فضلہ آرہا رہتا جو مٹیل رہتا وہ اس میں جمع کر کے ہمارے بلدہ کا تاؤن کریں گے اپنے گول کے میں آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں لہذا کل ہندے پرس ہندو کبھی بھی ہندو اپنے اپنے وارٹ کاؤنسروں سے آپ اپنے بیاغس آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں خدا فی شکریہ